ریل ورلڈ کے معزز دوستو سمسن کارٹونز پوری دنیا میں ہی ہر طرح کے لوگوں میں مقبول ہو چکے ہیں حالانکہ یہ سیریز آج سے چالیس سے پچاس سال پرانی ہے اب تک ان کارٹونز کی ہزاروں اکسات آ چکی ہیں اور ہر قسط میں ہی کچھ نہ کچھ ایسا چونکا دینے والا ہوتا ہے جو نہ صرف ان کارٹونز کے فینس کے لیے دلچسپی کا باعث بنتا ہے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ جو دنیا کے مستقبل اور ماضی پر نظر رکھتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں بہت کچھ موجود ہوتا ہے ایک شادی شدہ جوڑے اور ان کے بچوں کے گرد گھومتی ہوئی یہ کارٹونک سیریز تفریح اور مزاگ کی آڑ میں کچھ نہ کچھ ایسا بتا جاتی ہے جسے دنیا سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے سمسن کارٹونز کی مختلف اکسات میں دکھائی گی بے شمار چیزیں اب تک حقیقت بن چکی ہیں لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر ایک کارٹون میں دکھائی گی چیزیں کس طرح سے حقیقت بن سکتی ہیں اس کارٹون کا مصنف یعنی سکرپ رائٹر ایک ملد ہے جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ عالمی شیطانی سیونی تنظیم کا عالقار ہے جسے ہم الومیناٹی کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ وہ تنظیم ہے جو خفیہ طور پر پوری دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتی ہے اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک ان سیریز میں دکھائی جانے والی مختلف چیزیں اسی خفیہ تنظیم کا پلان ہوتا ہے جو وہ لوگوں کا ذہن اپنے منصوبے کے مطابق بنانے کے لیے تفریح اور مزاق کی آڑ میں پہلے ہی ریلیز کر دیتے ہیں سمسن کارٹونز میں موجود بہت ساری پیشگوئیوں میں ایک ایسی پیشگوئی بھی موجود ہے جو پاکستان اور بھارت کے حوالے سے ہیں جسے جان کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر وہ پیشگوئی پوری ہو گئی تو پوری دنیا آگ کی لپیٹ میں آ جائے گی اور شاید کچھ بھی باقی نہ بچے ناظرین سمسن کارٹونز میں اب تک بے شمار پیشگوئییں کی جا چکی ہیں جن میں ڈونلڈ ٹرمپ کا دوبارہ صدر بننا اڑنے والی کاروں کا دکھانا وی آر یعنی ویرچیل ریالٹی گاؤگلز جو آج کل بہت مقبول ہو رہی ہیں پچیس سال پہلے دکھانا جبکہ ان کا وجود بھی نہیں تھا اسی طرح سے اور بے شمار ایسی پیشگوئیاں جن کے بارے میں اس وقت کے انسان سوچ بھی نہیں سکتے تھے انہیں دکھایا گیا اور وہ سب ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں اڑنے والی کاریں مارکیٹ میں آ چکی ہیں اور جلدی کمرشل بنیادوں پر ان کا استعمال بھی شروع ہو جائے گا بلکہ دوبائی میں تو اڑنے والی کاروں کا استعمال بھی شروع ہو چکا ہے یہی نہیں بلکہ سمسن کارٹونز میں زومبیز اور ایلینز کے حوالے سے بھی بے شمار پیشگوئیاں موجود ہیں اب تک اس کارٹون سیریز کی ہزاروں اکسات آن ایئر ہو چکی ہیں اور تقریباً ہر قسط میں ہی کچھ نہ کچھ ایسا موجود ہے جسے دیکھ کر لوگ چونگ جاتے ہیں یہاں تک کہ روس یکرین کے جنگ کے حوالے سے بھی اسی کارٹون میں پیشگوئی کی گئی تھی اور پھر آگے دکھایا گیا تھا کہ اسی جنگ کی وجہ سے دنیا میں ایٹمی جنگ شروع ہو چکی ہیں اس میں یہ بھی دکھایا گیا کہ ایٹمی جنگ شروع ہونے کے بعد لوگ اپنے اپنے بنائے ہوئے مضبوط بنکز میں منتقل ہو رہے ہیں تاکہ ایٹمی حملے سے بچا ہو سکے یعنی یہ تنظیم اپنے مفاد کے لیے تیسری جنگ عظیم شروع کروانے کا بھی بھرپور ارادہ رکھتی ہے اس بارے میں ہم پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ آخر اس تنظیم کو اتنے بڑے پیمانے پر قتل عام سے کیا ملے گا اور اس میں ان کا کیا مفاد ہو سکتا ہے سمسن کارٹونز میں دجال کو بھی مسیحہ بنا کر پیش کیا گیا ہے اور ان لوگوں کے درمیان اس کے ظاہر ہونے کو بڑی آسانی سے اس کارٹون کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے یعنی یہ تنظیم اور یہ کارٹون دراصل ایک دوسرے کے ہی ہیلپنگ ہینڈز ہیں جو دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہے ہیں حالانکہ اس کے علاوہ بھی ایسے بے شمار منصوبے ہیں جن پہ یہ خفیت تنظیم کام کر رہی ہے تاکہ پوری دنیا پہ اپنا قبضہ جمع سکے اور پوری دنیا پہ ہی ایک مرکزی حکومت کا قیام عمل میں لائے جا سکے ناظرین سائنس اور ٹیکنالوجی کی حد تک تو سمجھ آتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس بارے میں پیشگوئیاں کی جا سکتی ہیں جیسا کہ اردو کے مشہور معروف ناول نگار امران سیریز کے خالق اور مصندف ابن سفی اور مذر کلیم ایمے کی جانب سے بھی ان کے ناولز میں بے شمار ایسی چیزیں دکھائے گئی تھیں جو آج کے دور میں حقیقت بن چکی ہیں البتک کسی سیاسی شخصیت کے بارے میں اس کے مستقبل کا دعویٰ کرنا اور پھر اس کا پورا ہو جانا ایک بڑی حیرتناک بات ہے ہمارا اشارہ یہاں پہ ڈانلڈ ٹرمپ کے پہلی بار صدر بننے اور پھر اس کو موجودہ دور میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے دکھانا ہے یہ سب چیزیں بھی سمسن کارٹونز میں اس وقت دکھا دی گئی تھی جب ڈانلڈ ٹرمپ کا صدارتی دور میں حصہ لینے کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں تھا اور اس نے اس بارے میں شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا یہی نہیں بلکہ اس کارٹون میں ڈانلڈ ٹرمپ کو سن دوہزار چوبیس میں دوبارہ صدر بنتے بھی دکھایا گیا ہے سمسن کارٹون اس حوالے سے بھی منفرد ہیں کہ اس میں ہر سال کے لیے پیش گوئیاں کی جاتی ہیں اور سن دوہزار چوبیس کے سال کو نہ صرف ڈانلڈ ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے کے سال کے طور پر دکھایا گیا بلکہ دنیا کو ایٹمی جنگ میں بھڑکتے ہوئے بھی اسی سال کے حوالے سے دکھایا گیا ہے دوہزار چوبیس کے لیے ہی پاکستان اور انڈیا کے مستقبل کے حوالے سے پیش گوئی موجود ہے جس کے بارے میں ابھی ہم آپ کو ایک کلپ دکھانے والے ہیں دوستو اگر پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے پر ایٹمی اتھاروں سے حملہ کرتے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی اس بارے میں تفریح اور تنز کی آڑ میں اس کلپ میں دکھایا گیا ہے ذرا یہ کلپ دیکھئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ نے دیکھا کہ یہ کردار جو ویلچئر پہ بیٹھا ہے اسے ایک خاتون اخبار دیتی ہے اور وہ اخبار پڑھ کر کہتا ہے کہ انڈیا نے پاکستان پر نیوکلئر اٹیک کیا ہے اور پھر وہ بڑے ہی بھونڈے انداز میں مزاگ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس سے تو پاکستان بس ایک جلا ہوا کیک بن جائے گا اور ایٹمی حملے میں جلا ہوا کیک میں نے کبھی نہیں دیکھا یعنی اس میں پاکستان کو انڈین نیوکلئر حملے میں تباہو برباد ہوتے دکھایا گیا ہے واضح رہے کہ یہ کلپ اس وقت کا ہے جب انڈیا تو ایٹمی طاقت بن چکا تھا البتہ پاکستان نے ابھی تک اپنی ایٹمی صلاحیت کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا اس سے کچھ عرصے بعد ہی پاکستان نے اپنی ایٹمی صلاحیت کا اظہار کیا اور اب پاکستان اور انڈیا دونوں ہی ایٹمی طاقتیں ہیں ہم آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ دونوں ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے پر نیوکلئر حملہ کرتی ہیں تو دنیا کا انجام کیا ہوگا پاکستان کے ساتھ چین کھڑا ہے جس کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں نیوکلئر میزائل موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی پشت پہ روس اور امریکہ دونوں کا ہاتھ ہے جبکہ روس اور امریکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے دشمن بھی ہیں اس لیے اگر انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں تو یہ جنگ محض دو ملکوں کی جنگ نہیں رہے گی بلکہ تین بڑی عالمی طاقتوں کے اس جنگ میں کود جانے کے امکانات بے حد روشن ہیں اگر یہ تین بڑی طاقتیں ایک دوسرے پر نیوکلئر حملہ کر دیں تو باقی پانچ نیوکلئر ریاستیں جن میں فرانس جرمنی برطانیہ اسرائیل اور اس حوالے سے ایران کا نام بھی لیا جاتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گی جبکہ شمالی کوریا بھی ایک ایٹمی ملک کے طور پر جانا جاتا ہے حالانکہ اس نے اب تک اس کا اعلان نہیں کیا یوں پوری دنیا ایک عالمی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی اور پوری دنیا میں ہر جگہ پر ایٹمی دھماکے ہوں گے اگر اس قدر بڑی تعداد میں ایک دوسرے پر ایٹم بم چلا دیے گئے تو پوری دنیا راکھ کا دھیر بن کر رہ جائے گی اور شاید انسانوں میں سے چند لاکھ لوگ ہی باقی بچیں اور عربوں لوگ اس جنگ کا ایندھن بن جائیں گے ناظرین اگر ایسا ہوتا ہے تو خدا نہ خاصتہ اس ایٹمی جنگ کے آغاز کی دو وجہ ہو سکتی ہیں روس اور یوکرین کی جانب سے یا پھر انڈیا اور پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے سمسن کارٹونز میں اس چیز کی پیش گوئی بھی موجود ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی ایٹمی جنگ دوہزار چوبیس میں ہونے کے امکانات ہیں البتہ اگر زمینی حقائق اور موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو انڈیا اور پاکستان کی ایٹمی جنگ کے دور دور تک کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں اور ہم یہی دعا کریں گے کہ ایسا نہ ہو کیونکہ اس ایٹمی حملے کی صورت میں صرف یہ دو ملکی تباہ و برباد نہیں ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے عربوں لوگ اس جنگ کا ایندھن بن جائیں گے اور پوری دنیا خاک اور خون میں لتھر جائے گی